ناظرین ایران غزہ کی مدد کو پہنچ چکا ہے اور فائنلی ایران کی جانب سے بہت بڑا حملہ اس وقت اسرائیل پر کر دیا گیا ہے تاریخ شعر اور بھیانک ترین حملہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر کر دیا گیا ہے اور عالمی جنگ کا اب اوفیشلی اس حملے کے ساتھ آغاز ہو چکا ہے کیونکہ جس ظلم کے بنیاد غزہ میں رکھی گئی تھی آپ کو بتا دیا تھا کہ عالمی جنگ سے پہلے اب یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے تو ایران اب پہلا ملک ناظرین بن چکا ہے غزہ جنگ کے بعد پہلا ملک جس نے اسرائیل کے اوپر بڑا راست حملہ کیا ہے یعنی لیمننگ سے یا یمن سے یا راک شام سے حملے ہوئے ہیں تو وہاں پر تنظیموں نے حملے کیے ہیں حوسی بھی ایک بہت بڑی تنظیم ہے جن کے پاس بہت بڑا علاقہ ہے بطور ریاست یمن نے حملہ نہیں کیا تو یہ غزہ جنگ کے بعد یہ پہلا ملک ہے جس نے اسرائیل کے اوپر بڑا راست حملہ کیا ہے تو ایران نے اپنا اہد نبھا دیا ہے باقی سب ستوں پی کر سوتے رہے وہ اوائی سی کا دوسرا اجلاس تک نہیں بلا سکے اور آج ایران نے برائے راست اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور تیلویف پورا اسرائیل دھماکوں سے گنج اٹھا ہے ان کا آسمان جو ہے وہ بھرا ہوا ہے ہنڈر ایڈز آف ڈرونز کروز میزال بلسٹنگ میزال ہائپر سوننگ میزال ان کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے اور چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں آوازیں صحیح مانوں میں اڑا کے رکھ دیا ہے اور مین جو ٹارگٹ ہے تیلویف کو کیا گیا ہے ہائفا کو کیا گیا ہے اس کے علاوہ دیگر جو حساس ان کے ایریاز ہیں ان کو یہ اٹیک کیا گیا ہے اور جیسا ہم نے آپ کو پرڈکٹ کیا تھا کہ یہ اکلوتا صرف ایران حملہ نہیں کرے گا بلکہ یہ کوارڈینیٹڈ اٹیک ہوگا تو بلکل ویسے ہی ہوا ایران نے سب سے پہلے حملہ کیا ہے اس کے ساتھ اراک نے بھی کر دیا ہے شام نے بھی کر دیا ہے لیبنان نے بھی کر دیا ہے یمن نے بھی کر دیا ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں کوئی آٹھ دس اطراف سے سمجھے اب یہ حملہ ہوا ہے یعنی اراک میں دو تین تنظیموں نے حملہ کیا ہے سیم یہی صورتحال شام کیا ہے سیم یہی صورتحال لیبنان کیا ہے جس میں حضور اللہ اور باقی تنظیموں نے حملہ کیا ہے ٹھیک ہے تو بہت بڑا یعنی اتنا حملہ اس سے پہلے اسرائیل پر رپورٹ نہیں ہوا ایک تاریخ ساز حملہ اس وقت اسرائیل پر ہوا ہے بہت خطرناک ویڈیوز اس وقت آ رہی ہیں اور آپ اندازہ لگائیے ایک زد شخص ایک انتہا پسند شخص جو ہے اپنے انتہا پسند آنا نظریات کے وجہ سے دنیا کو کس نہج کو اوپر لکھر آ گیا ہے دیکھیں ایک لاحاصل آپ نے جنگ شروع کینا تو آج آپ دیکھئے کہ دنیا کس نہج کو اوپر آ کر پہنچی جو ہم پہلے دن سے آپ کو رپورٹ کر رہے تھے کہ آپ نے غزہ کی جنگ نہیں روکی تو یہ معاملہ کہاں تک جائے گا آج بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ عالمی جنگ ایک افسانہ ہے تو اس سے بڑا آپ کو ثبوت اور کیا چاہیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عالمی جنگ اس حملے کے ساتھ افیشلی شروع ہو چکی ہے اور یہ جو فتنہ ہے اس کے اختتام کا اب وقت آ چکا ہے فلسطینی ناظرین ہزاروں کی تعداد میں وہ مسجد اقصہ پہنچ گئے ہیں ادھر سے ایران کا حملہ ہوا اور وہ بیریئر توڑتے ہوئے اسرائیلی فوج سے کلیشز کرتے ہوئے اس وقت مسجد اقصہ میں پہنچ چکے ہیں اور غزہ میں پہلی بار جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ غزہ کے اوپر کوئی اسرائیلی پلین نہیں ہے کیونکہ سارے جو اسرائیلی پلینز ہیں وہ سارے بارڈرز کے اوپر چلے گئے ہیں وہ جو ڈرونز اور میزال جو اٹیک ہو رہا ہے اس کو ناکام بنا لیے ان کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے تو غزہ میں ایک طرح سے ایک خوشی کا ایک تاثر ضرور ہے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کو چلے اتنا تو سارا ہوا کہ کوئی نہ کوئی کوئی ملک تو ان کی مدد کو پہنچا ہے اچھا اب ناظرین بہت ہنگامی حالات ہیں میٹنگ ہو رہی ہے اس وقت نتن یاوکی بنکر کے اندر ادھر سیم ٹائم کے اوپر وائٹ ہاؤس کے اندر بائیڈن کی سپریم جو ان کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کی میٹنگ جاری ہے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ اگلے گھنٹوں کے اندر اسرائیل اور امریکہ یہ سن لیجیے بات اسرائیل اور امریکہ اگلے گھنٹوں کے اندر ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں یہ اس وقت اسرائیلی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اسرائیلی میڈیا نے جو کیپشن دیا اس نے کہا ہے کہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رشیہ کے اندر بھی پوری طرح سننے سٹیٹ آف ہائیل ارڈ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اور اس وقت جو امریکی جہاز ہیں وہ بھی تمام بورڈرز کے اوپر جو بچا رہے ہیں یعنی کہ دیفینڈ کر رہے ہیں پوری طرح سے امریکی جہاز بھی اس میں شامل ہیں ان کے وارشپز بھی شامل ہیں ان کا ائر ڈیفینس بھی شامل ہے جو ان ڈرونز اور مزالوں کو صورتحال بدل گئی ہے ایران کے اس حملے کے ساتھ اور تاریخ میں پچھتر سال کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو گیا ہے کہ ایران نے براہ راست اسرائیل پر حملہ کیا ہے سارے عربوں نے جنگ کر کے دیکھ لی ایران کبھی جنگ میں نہیں آیا آج براہ راست اس نے حملہ کر دیا تو آپ دیکھیں یہ کتنے تاریخ ساز گھنٹے ہیں یہ کتنے تاریخ ساز دن ہیں جو پوری دنیا کو ری شیپ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین میں حملے کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن دو باتیں روس کے حوالے سے میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے سنٹے کے بعد ایران حملہ کر رہا ہے تو مجھے بتائیے کیا روس کی مشاورت کے بغیر یہ حملہ ہو رہا ہے روس کی گرین لائڈ یا ان کی مرضی یا ان کی ہاں کے بغیر یہ حملہ ہو رہا ہے ابھی شام میں حملے شروع ہو جائیں گے اسرائیل کے تو شام میں رشیہ بیٹھا ہوا ہے تو کیا ان کے سارے اس میں مشاورت نہیں ہے جو بیس جنگی بیڑے ان کے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تو یہ پوری طرح سے یہ بات آپ کو سمجھانا میں چاہ رہا ہوں کہ روس پوری طرح سے اس میں شامل ہے اور ان کی مشاورت سے حملہ ہوا ہے پھر اسی دوران اگلی بات سنیے پیوٹن کا سٹیڈمنٹ آیا ہے اور پیوٹن کا کیا سٹیڈمنٹ آیا ہے پیوٹن کہہ رہا ہے کہ اگر اس وقت عالمی جنگ چھڑ جائے تو دنیا میں دو سائٹز ہوں گی یعنی جو لڑ رہی ہوں گی ان میں دو سائٹز کون سی ہیں اس نے کہا رشیہ چائنہ ایران یمن اور نورتھ کوریا یہ ایک سائٹ ہوگی اور دوسری درم نیٹو یعنی امریکہ برطانیہ فرانس اور باقی جو نیٹو مالک ہے جرمنی اور پلس اسرائیل اسرائیل نیٹو کا میمبر نہیں ہے تو نیٹو پلس اسرائیل یہ ایک طرف ہیں اور باقی یہ ملک ایک طرف ہیں تو اگر اس وقت عالمی جنگ چھڑ جائے تو اس نے سوال کیا آپ کون سی سائٹ پہ ہوں گے تو مجھے بتائیے اس صورتحال میں پیوٹن کا یہ سٹیٹمنٹ آنا چلے کوئی میرے جیسا ادنا بندہ جذبات میں آ کر بات کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ایموشنز میں ہم بے گئے پیوٹن کس وقت یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے اور اس کا وزیر خارجہ ایک گھنٹہ پہلے بات کر رہا ہے اور ابھی خبر یہ ہے کہ رشیہ میں رشیہ نے یعنی پوری طرح سے اپنی فورسز کو سٹیٹ آف ہائے الارٹ کا جاری کر دیا ان کی شام میں ادھر ادھر ہر طرف جو رشیہ فورسز ہیں وہ الارٹ کے اوپر ہیں کہ کسی بھی وقت ابھی کچھ بھی ہونے جا رہا ہے اچھا اب ذرا ہم آتے ہیں جو حملے کی تفصیلات ہیں بلکل جس طرح سے ہم نے پچھلی وڈیوز میں آپ کو اپ ڈیٹ کیا جس طرح انٹیلیجنس رپورٹس آئیں کہ اس اس طرز کا حملہ ہوگا اس طرح ہنڈرڈز آف ڈرونز اور میزائل فائر کیے جائیں گے اس ائر سپیر سے گزریں گے بلکل یہ اسی کے مطابق حملہ ہوا ہے اور پوری طرح سے اسرائیل کو سبق سکھا دیا گیا ہے بہت پاورفل حملہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے اور نظرین سینکڑوں کروز میزائل ہائپر سونک میزائل ڈرونز بلسٹرگ میزائل سب داغ دیئے گئے ہیں جتنا اسلحہ ایران نے بنایا ہے سارے کا سارا اسرائیل پر چلا دیا ہے یعنی جو بھی ان کی پاور تھی ایران کی کوئی چیز پیچھے رکھی نہیں ہے کہ یہ مزائل ہمارا پڑا ہوا یہ ہم نے نہیں چلایا کوئی ایسی چیز نہیں گھاتک ترین ڈرونز گھاتک ترین مزائل گھاتک ترین ڈروکٹس وہ جو ہیں انہوں نے اسرائیل کے اوپر چلا دیا ہیں اور سیم ٹائم کے اوپر باقیوں نے حملہ کیا جا سکے ہم نے آپ کہا تھا کہ کوارڈینیٹڈ اٹیک ہوگا تو یمن نے اراک نے شام نے لیبنان نے انہوں نے سب نے سیم ٹائم کے اوپر حملہ کیا اور جو ائر سپیس استعمال ہوئی ہے وہ اراک اراک سے پھر جارڈن اور جارڈن سے پھر اسرائیل اور بشارل اسد کی آرمیز کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی اس میں حملہ کیا ہے ابھی اس میں مزید کنفرمیشن آ جائے گی لیکن بشارل اسد کی آرمیز تھی یا جس کی بھی آرمیز تھی شام سے بھی بقاعدہ حملہ ہوا ہے شام کا میں آپ کو معاملہ بتا چکا ہوں کہ سب سے ایک ڈیفرنڈ معاملہ ہے بہت کمپلیکس معاملہ ہے کیونکہ روس وہاں پر خود بیٹھا ہوئے تو اگر بشارل اسد کچھ کرتا ہے تو اس میں پوری طرح سے روس کا معاملہ ہوتا ہے اچھا پھر نظرین اسرائیلیوں کو دورتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جو اسرائیل سے ویڈیوز آ رہی ہیں پوری طرح سے پینک ہے گراؤنڈ میں لیٹے ہوئے ہیں اور دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں جو تیل عویو ہے ان کا دارالحکومت اور باقی اسرائیل سے بھی ان کا سکائے بھرا ہوا ہے آسمان بھرا ہوا ہے جیسے تارے جگ مگار ہیں ملہب اتنے ڈرونز اتنے مزال راکٹس تھے کہ آسمان بھرا ہوا ہے لٹرلی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تین فیزز کے اندر حملہ ہوا ہے یعنی پہلے ایک فیز پھر دوسرا پھر تیزرا تین فیزز کے اندر صرف ایران کا حملہ ہے باقیوں کا حملہ ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاریخ میں اتنا بڑا حملہ اسرائیل پر ریپورٹ نہیں ہوا ہے یہ ذرا میں کچھ سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اسرائیلی سورسلز ٹولڈ اسرائیلی آرمی ریڈیو دا ایرانین اٹیک انکلیوڈ کروز مزائل نوٹ جسٹ ڈرونز ایران لانجڈ ہنڈرز آف ڈرونز ہنڈرز آف ڈرونز یہ پانچ سو بھی ہو سکتے ہیں سال سو بھی ہو سکتے ہیں یہ ابھی حملہ ہو رہا ہے نا ابھی ہوا ہے تو اس کے مزید تفصیلات ابھی آ رہی ہیں ان اڈیشن ٹو کروز مزائل ایز پارٹ آف ایٹس اٹیک اگنس اسرائیل کروز مزائل اور جو ڈرونز ہیں وہ شامل ہیں ایران ہز لانجڈ ڈزن ڈرونز ٹورڈ اسرائیل اب یہ اسرائیلی آرمی ریپورٹ کری ہے اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے پھر اسرائیلی میڈیا کیا بتا رہا ہے ریپورٹس آف تھرڈ ویو اف ڈرونز فرام ایران ٹورڈ اسرائیل اب یہ آدھے آدھے گھنٹے کے حساب سے 20-20 منٹ کے حساب سے یہ ریپورٹس ہیں کہ حملہ ہوا پھر دوسرا بیچ جب پہنچا ہے تو زاری بات ہے تھوڑا سا ٹائم تو اس کو لگتا ہے تو یہ تین فیزز کے اندر حملہ ہوا اور اس میں ناظرین بڑا ٹیکنیک کے ساتھ یہ حملہ ہوا ہے کہ یعنی اس میں ڈرونز بھی شامل تھے اور اس میں تیز ترین میزائل بھی شامل تھے اور یہ اس لیے تھا کہ انٹرسیپٹ ان کو نہ کیا جا سکے یعنی لو آلٹیٹوڈ پر چلنے والے ڈرونز بھی تھے اور تیز ترین ہائپر سونک بلسٹک کروز میں تیز ترین جو میزائل ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے تاکہ وہ انٹرسیپٹ کرنے میں ان کو یہ نیو یورک ٹائم اس ٹیکنیک کے حوالے سے لکھ رہا ہے ایران is trying to synchronize the drone attack with a faster moving missiles which will be launched later اب یہ same time کے پر ساتھ نیو یورک ٹائم کی خبر آئی کہ یہ synchronize کرنے کی کوشش کر رہا ہے according to American intelligence source the drones may be destruction for launching missiles from ایران کہ drones پہلے فائر ہوئے اور اسرائیلی مڈیا اس کو American intelligence کے مطابق بتا رہا ہے اب یہ وہ حملہ جب ہو رہا ہے تو یہ ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یعنی وہاں سے جو اسرائیلی مڈیا ملہے ادھر اسمان میں drones ہیں اور ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ discuss ہو رہی ہیں اور میڈیا پر سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو drones اب پہنچ گئے تیل عبیب میں ہو سکتا ہے کہ یہ distraction ہو کہ ہمیں ادھر بیزی کر کے پچھے سے جو ہے وہ مزال لانچ کیے جائیں تو یہ صورتحال ہے پھر ناظرین اسرائیلی مڈیا کا آپ رپورٹ دیکھئے اور اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ملتی لعبیب کے ساتھ ساتھ جو ہائی فا سب سے پرائمری بندرگاہ سب سے پرائمری لیا اس کو بھی جا کر ہٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین جب یہ سارا حملہ ہو رہا تھا تو اسی دوران پھر یعنی اس میں بڑی اہم چیز کیا ہے کہ ایک انٹیلینس یہ تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ لگتا ایسا ہے کہ پہلے حضباللہ اور ادھر ادھر باقی حملے کریں گے اور ان کے اے ڈیفینس کو بیزی کریں گے اور اس کے بعد ایران اٹیک کرے گا لیکن ایسا نہیں ہوا یہ اس کے علاوہ ہوا ہے پہلے ایران نے حملہ کیا ہے ڈرونز کے ساتھ میزائل کے ساتھ پھر اس کے یعنی ان کا حملہ ہوا پندرہ منٹ کے بعد پندرہ بیس منٹ کے بعد جب ان کے ڈرونز اور میزائل پہنچ گئے ہیں تو اس کے بعد باقیوں نے حملہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے یعنی یہ الٹ ہوا ہے ہم کہہ رہے تھے کہ پہلے یہ کریں گے اس کے بعد ایران کرے گا پہلے یہ ڈیسٹریکٹ کریں گے ان کے اے ڈیفینس کو بیزی کریں گے لیکن پہلے ایران نے خود کیا اور پھر باقیوں نے کیا یہ پہلے ایک خبر دیکھیں دا سکائی آف تیل عویو از فیلڈ ویڈ ڈرونز کے بھر چکا ہے تیل عویو کا آسمان پھر آپ دیکھئے اب دیکھیں نا اراکی فیکشنز یعنی ایک تنظیم نے نہیں بہت ساری تنظیموں نے ابھی یہ دیکھیں نا کہ تازہ ترین یہ حملہ ہوا ہے تو اس کی تفصیلات آ رہی ہیں اب اراکی فیکشنز میں کون کون ہے وہاں پر کتنی تو تنظیمیں ہیں تو یہ ایک سے زیادہ تنظیموں نے حملہ کیا ابھی آگے چل کر ڈیٹیل آ رہی ہیں کہ یہ کون کون سی تنظیمیں ہیں اور اگزیکٹ آگے چل کر یہ لاز کتنا ہوا ہے لیکن یمن، اراک، شام، لیبنان سب نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اسے دوران جناب حضباللہ سے خبر آئی تو انہوں نے گولان ہائٹس کے اوپر کائتوشوہ مزالوں کے ساتھ صرف یہ ایک حملہ ہے اس کے علاوہ ویڈیوز آ رہی ہیں رپورٹس وہاں پر آ رہی ہیں اگر ایران کے بعد کسی نے سب سے بڑا حملہ کیا تو وہ حضباللہ ہے بہت بڑا حملہ حضباللہ کی جانب سے کیا گیا ہے یعنی ہنڈرڈز آف مزال اور راکٹس ہیں وہ حضباللہ کی طرف سے چلائے گئے ہیں اور آرٹلری کی بہت بڑی جو شیلنگ ہے وہ اسرائیل کے اوپر کی گئی ہے اچھا اس حملے کو روکنے کے لیے تمام بارڈرز کے اوپر اسرائیل کے اور امریکی پلینز وہ دیکھیں گے ہیں اور انہوں نے ساتھ آئرن ڈوم آئرن ڈوم کی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں آئرن ڈوم یعنی سیکنڈ کے بھی کوئی بدنوی سومی حصے میں اس طرح سے انٹی میزال فائر کر رہا ہے یعنی سیکنڈ کے بھی سومی حصے میں اتنی تیزی کے ساتھ کیونکہ اسمان بھرا ہوا ہے تو وہ ایک کے بعد ایک کے بعد انٹی میزال جو فائر کر رہا ہے اور سپیڈ اس کی اتنی ہے کہ جس میں آئرن ڈوم کے سیکنڈ کے بھی سومی حصے میں یعنی بس مسلسل میزال جو ہے انٹی میزال اس سے نکل رہا ہے اتنا بڑا جو حملہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے اچھا اب یہاں پر ناظرین پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ غزہ میں کوئی پلین نہیں دکھا گیا یعنی ان کے جو سارے جیٹس تھے وہ وہاں سے ہٹا لیا گیا اور تمام بورڈرز کے اوپر ان کو بھیج دیا گیا کیونکہ وہاں پر انٹرسپٹ کرنے کے لیے اس حملے کو نکاب بنا لے کے لیے اور غزہ میں ایک طرح سے خوشی کا تاثر ہے اور مسجد اقصہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ پہنچے ہیں حالانکہ وہاں پر بیریئر ساری چیزیں وہ اسرائیلی فوج کھڑی تھی لیکن ان کو توڑتے ہوئے اور جناب سارا دھکا مکہ کرتے ہوئے کلیشز کرتے ہوئے فلسطینی جو وہاں پر پہنچے ہیں دعائیں کی جا رہی ہیں وہاں پر عبادات کی جا رہی ہیں تو بڑی ایک فیصلہ کنگھڑی اس وقت آگئی آپ دیکھیں نا کہ ادھر ایران حملہ کر رہا اور وہ جا کر ادھر دعا کر رہے ہیں مسجد اقصہ کے اندر غزہ میں کس طرح سے تو اس کو اب اسرائیلی میڈیا دکھائے گا کہ دیکھیں ہم پر حملہ ہوا تو فلسطینی خوش ہو گئے تو اب یہ کوئیگزسٹ والا معاملہ نہیں ہے یعنی دیکھیں نا کہ اسرائیل پر حملہ ہوا تو فلسطینیوں نے اب وہ خوشی منا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سوال ہی قید سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کوئیگزسٹ کر لیں اور وہ خوشی کیوں منا رہے ہیں کیونکہ جو آپ نے ان پر ظلم کیا ہے اب آپ کے ساتھ کون کس طرح سے رہ سکتا ہے کوئیگزسٹ والا معاملہ نہیں ہے تو اسرائیل پوری طرح سے فلسطین کو ختم کرنے کے لیے جا چکا ہے یعنی وہ سارا جو جنگ کر رہا ہے وہ فلسطین کو مکمل خاتمے کے لیے اور ادھر سے اب جو جنگ شروع ہو چکی ہے وہ اسرائیل کے مکمل خاتمے کے لیے ٹو سٹین میں آپ کو بتا سکا ہم بہت پیچھے دفن کر آئے ہیں تو یوں ایک بہت بڑا حملہ جس کے ابھی مسلسل ڈیٹیل لیکن یہ اوورال ایک ویو ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو حملہ ہے ان پر کر دیا گیا ہے اور تمام اطراف سے تمام اتحادیوں نے اپنا اہد نبھایا اپنا جتنا وہ کر سکتے تھے باقی سطو پہ کر محلات میں بیٹھے رہے لیکن یہ پہلے دن سے ساتھ کھڑے رہے اور آج انہوں نے اپنی ریاست آن سٹیک پر لگا دی یمن اراک شام لیبنان ملک یہ ملک جو جنگوں میں ہیں اراک شام نے پچھلے بیس سالوں میں کیا نہیں بھگتا یمن ہے اس نے کیا نہیں بھگتا اپنوں کی غداریے کس طرح سے بھگتی فاکے کس طرح سے کٹ رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس نے فلسطین کے ساتھ اہد نبھایا ستاون اسلامی ملک میں یہ چار پانچ ملک جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور براہ راست انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اب جو ہوتا ہے سو ہو جائے لیکن انہوں نے اپنا اہد جو ہے وہ نبھا دیا ہے ایک طرح سے قیامت دھائی گئی ہے بقادہ قیامت دھائی گئی ہے جس طرح کا حملہ انہوں نے کیا ہے سو ورڈس نیکسٹ اب کیا ہوگا جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ورلڈ وار شروع ہو گئی ہے بھائی اب کیا ہے اسرائیل آپ کیا کرنے جا رہا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں نیتن یاہو کی مٹنگ جاری ہے اس وقت بنکر کے اندر پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ انڈرگراؤنڈ چلا گیا ہے ٹھیک ہے اس کی کیبنٹ اور سارے ادھر ادھر بنکر کے اندر مٹنگ جاری ہے اور جو اسرائیلی میڈیا کا جو سٹیئنمنٹ آیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں there will be earth quake in ایران کہ اب ہم ملحب زلزلہ جیسے آ جائے گا قیامت ڈھا دیں گے ہم ایران کے اوپر اتنا بڑا حملہ کرنے جارے ہیں بائیڈن کی سیم ٹائم کے اوپر اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کانسل کی مٹنگ جاری ہے بائیڈن اپنی چھوٹیاں کینسل کر کے پہنچا ہم نے آپ کو بتا دیا تھا یہ بہت غیر معمولی ہے جورڈن نے اپنی ائر سپیس بند کی ہم نے آپ کو بتایا غیر معمولی ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حملہ ہونے جارہا ہے سو سیم ٹائم کے اوپر بائیڈن جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے اندر اس وقت مٹنگ کر رہا ہے ابھی بتا رہا ہے اسرائیلی میڈیا کہ اگلے آنے والے ایک آتھ گھنٹے کے اندر اندر نیتن یہو اور بائیڈن آپس میں فون کال کریں گے یعنی ادھر اس کی میٹنگ ختم ہوگی ادھر اس کی ہوگی تو اس کے بعد سب سے پہلا جو انہوں نے کام کرنا ہے وہ آپس میں فون کال کریں گے اور اس کے بعد چیزیں جو بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اچھا تو یہاں پر برطانیہ کا سٹیڈمنٹ بھی سامنے آیا برطانیہ کہہ رہا ہے ایران ریکلس اٹیک آن اسرائیل will only inflame تینشن تو وہ مدہ انہوں نے ایران پر ہی ڈالا ہوا کہ یہ ایران جو ہے وہ لا پروائی اور ریکلس طریقے سے دیکھیں یہ میڈلس کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے ایران جس نے پچاس زار لوگوں کو شہید کر دیا پندرہ بیس ہزار بچوں کو شہید کر دیا اس نے دنیا کو تباہی کی طرف نہیں دھکیلا ایران نے دھکیل دیا جس کی ایمبیسری کے اوپر حملہ ہوا تو دیکھیں نا آج دنیا کس نحج کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی ظلم کو ظلم بھی آپ نہیں ثابت کر پا رہے حالانکہ کیمرے لگے ہوئے ساری دنیا کو بدا ہے لیکن پھر بھی ظلم کو ظلم آپ ثابت نہیں کر پا رہے تو بہت ناظرین یہ ہے کہ تاریخ اس وقت ایج کی اوپر آ کر کھڑی ہو گئی تاریخ یہاں سے اپنا دھارہ بدل رہی ہے بلکل یہاں سے ہیسٹری چینج ہونے جاری ہے اور ایک بہت بڑی جنگ شروع ہونے جاری ہے تو ادھر ان کی میٹنگ جاری ہے تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی وہ کیا فیصلہ کریں گے کیا وہ چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے یا آگے کیا ہوگا تو ناظرین دونوں حملہ کرنے جارے ہیں اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کر حملہ کرنے جارے ہیں ایران کے اوپر ادھر سے برطانیہ فرانس وغیرہ بھی یہ سارے آئیں گے ٹھیک ہے یہ سارے اب ایران کے اوپر حملہ کرنے جارے ہیں پرانی ان کی خواہش تھی شہونی لابی کب سے دہائیوں سے کوش کر دی ایران پر حملہ کرنے کا نہیں ہو سکا آج ایران نے خود پہل کی ہے جو کہ پہل ایکچولی تو کی ہے اسرائیل نے تو یہ تو دو سو چھپن ملکوں کو آپ پر حملہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو پہل تو آپ نے کی ہے تو یہ بہرحال ہونا ہے اب یہاں پر ایک چیز اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ حملہ ہوگا یعنی ایک بڑی امپورٹن چیز جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے ناظرین اسرائیل کے نیتان جاؤکی جو مذاکرات میں رہی ہے ان کا ایک انٹرویو سامنے اور بڑا ان کا فیمس چینل ہے بہت فیمس شو اس کے اوپر ان کا انٹرویو سامنے اور اس میں انہوں نے بڑے عام انکشافات کی ہیں یہ ہائی اوفیشلز ہیں اسرائیل کے جو اس مذاکرات کا حصہ رہے ہیں انہوں نے ایک بات شیئر کی انہوں نے کہا ہے کہ نیتان یہو پہلے دن سے یہ چاہتا تھا کہ یہ جنگ پھیلے وہ جان بوجھ کر ایسی شرائط رکھتا رہا اور ہمارا اس نے منڈیٹ نہیں بڑھایا کہ ہم کوئی حتمی بات کر سکیں اور جان بوجھ کر شرائط ایسی رکھی جاتی تھی کہ جو پوری نہ ہو سکے یعنی یہ تو ہم ساتھ ساتھ آپ کو ریپورٹ کرتے بھی رہے ہیں کہ جناب یہ تو آرمی کہہ رہی ہے نیگوشیٹنگ ٹیم کہہ رہی ہے کہ جناب کچھ فلیکسیبیلٹی ہونی چاہیے لیکن اس نے کوئی فلیکسیبیلٹی نہیں دکھائی اور جان بوجھ کر ایسی شرائط رکھی گئی کہ جس پر کوئی عمل درامہ دی نہ ہو سکے تو وہ پہلے دن سے چاہتا تھا کہ ایک بڑی جنگ چھڑے جو کہ اگر ہم میرے ویلوگز آپ پہ اٹھا کر دیکھیں تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں کہ نیتن یاہو جیسا شخص جب تک بیٹھا ہے آپ امن کا سوچے بھی نہ اور یہ دنیا کو توائی کی طرف لے کر جا رہا ہے سو انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے یہ بات اب آن ریکارڈ آگئی یعنی ہم تو کرتے رہے ہیں لیکن اب یہ بات آن ریکارڈ ان کے ہائی اوفیشلز کی طرف سے آ چکی ہے تو مجھے بتائیے جو پہلے دن سے یہ چاہ رہا ہے کہ ایک بڑی جنگ چھڑے اور اس میں ظاہری بات ہے سعودی عرب سے تو اس نے تھوڑی کرنی تھی یا یو اے سے تھوڑی کرنی تھی وہ ایران ہی سے کرنی تھی تو جو پہلے دن سے چاہ رہا ہے آج ایران نے حملہ کر دیا اور اتنا بڑا حملہ کر دیا تو کیا نتن یہو جنگ نہیں چھڑے گا اور کیا یہ جو نتن یہو سارا کچھ کرتا رہا ہے یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کرتا رہا ہے جو کونسلیٹ پر حملہ ہوا ہے یا کیا یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ہوا ہے اور ابھی جو پچھے ہم نے آپ کو خبر شیئر کی تھی آج سے ایک دن پہلے جو پرائیویٹ کمیٹمنٹ ہوئی ہے یعنی امریکہ نے پرائیویٹ کمیٹمنٹ چاہی ایران سے کہ ہم جناب درمیان میں نہیں آئیں گے لہذا آپ ہم پر حملہ نہ کرنا تو ایران نے تو امریکہ پر حملہ نہیں کیا لیکن امریکہ درمیان میں آ چکا ہے اس نے ڈیفینڈ کیا ہے اس نے ایرانی ڈرونز گرائے ہیں تو وہ تو درمیان میں آ چکا ہے ٹھیک ہے تو وہ پرائیویٹ کمیٹمنٹ والی بات تو کھڑے میں رہ گئی اور اس پر پہلے بھی کوئی یقین نہیں کر رہا تھا لیکن وہ مستند خبر تھی امریکہ نے واقعیتاً ایران کو کہا تھا اور ایران کا بھی یہی ستانس تھا کہ آپ درمیان میں نہیں ہے ہمارا اسرائیل کا معاملہ ہے تو امریکہ درمیان میں آ چکا ہے اس وقت ہونے کیا جا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو باقی اتحادی ہیں وہ ان کو جوائن کریں گے اور ایران کے ساتھ کون کھڑا ہوگا آپ کو میں نے بتا دیا رشیہ کی کیا پوزیشن ہے ایک گھنٹہ پہلے وہ فون کال پر بات کر رہا ہے تو ان کی مشاورت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تو یہ اس وقت کے ناظرین تازہ ترین صورتحال ہے اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ صورتحال اس طرف جائے گی کہ جو جیتا وہ سکندر والا معاملہ ہے اب اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے جائے گا اب اس جنگ میں وہ لیبنان کے علاقے بھی اپنے اندر شامل کرنے کی کوشش کرے گا شام کے علاقے بھی اپنے اندر شامل کرنے کی کوشش کرے گا جو ان کا پرانا خواب ہے اگر وہ پورا ہونا ہے تو یہی ہونا ہے ان کے مطابق تو وہ ان تمام علاقے کو اپنے اندر ملا کہ گریٹر اسرائیل دین ویسٹ بنک کو خالی کریں گے غزہ کو خالی کریں گے حیکل سلمانی بنائیں گے یہ ان کا پلان ہے اور یہ ایکسپینشن ایک بڑی جنگ کے بغیر کیسے ہو سکتی تھی ایران کو ہرائے بغیر آپ یہ ایکسپینشن نہیں کر سکتے باقی سطوبے گرس ہوتے رہیں گے لیکن ایران اور اس کے باقی جو اتحادی ہیں وہ آپ ان کو خاموش نہیں کروا سکتے تو یہ ان کا پلان ہے لیکن کیا وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے کیا وہ ایران کو اور اتحادیوں کو ہرا سکیں گے اور آخری بات کہ یہاں سے جو ہم بات کر رہے ہیں پیوٹن اور باقی سارے دنیا اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہاں سے عالمی جنگ چھیڑنے جا رہی ہے تو عالمی جنگ کون جیتے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں تو یہ بالکل غلط بات ہے دنیا میں کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا ہاں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ کر لگتا ہے یعنی فورن پولیسی جیسا بڑا جریدہ دنیا کا وہ لکھتا ہے کہ اس وقت اگر ورلڈ وار ہو گئی then US and NATO may lose یہ فورن پولیسی لکھ رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا جریدہ مغربی وہ کہہ رہے this world war may lose by United States and NATO تو ہم کچھ نہیں کہہ رہے دنیا آج اپنا analysis پیش کر رہی ہے کہ اگر عالمی جنگ یہاں سے ہونے جا رہی ہے تو وہ بھی امریکہ اور NATO ہار سکتے ہیں یہ اس وقت کہ عام ترین اور تازہ ترین حقائق ہے اب بہت بڑی خبریں مسلسل اب آ رہی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہی اپنی راج روگا کریں اجازی اللہ